کہتے ہیں کہ کالے کارنامے چپالینے سے انسان کی فطرت نہیں چھپتی اور اس میلہ کی حقیقت کچھ ایسی ہی ہے خوبصورت انداز دلکہ شدائی اور بہنگے شوک لیکن کام ڈان جیسا جی ہاں یہ خوبصورت حسیرہ گریٹنویٹا کی سکراب کینگ رفی کانا کی گل فرنٹ اور اس کے گناہ کی ہمراض اس کے ایک ایک جرم کی جو ہے رازدار ہے ریپورٹ دیکھیں خوبصورت انداز دلکہ شدائی سکراب کینگ رفی کانا کی خوئی گرل فرنٹ کو گفت میں ملا سوک کروڑ کا پکڑا ایک نام کاجل جھا جو ان دنوں پشتری می یوپی میں کافی سرخیوں میں ہے گریٹنویٹا کی سکراب کینگ اور گینگسٹر رفی کانا اور اس کی گرل فرنٹ ہی آفر لیڈیڈ آن کاجل پر کانونی شکنجہ کستا جا رہا ہے اب تک وردی والوں کی آنکھوں میں دھول جھوکر اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے میں لیڈی گینگسٹر کاجل اور اس کا بوائ فرنٹ رفی کانا کامیاب ہو رہی تھے بڑے سے بڑے لوگوں کی وصولی کی بارداد کو انجام دینا ان کی چٹکیوں کا خیل تھا گناہ کی راب پر ان کی قدم جتنی تیزے سے آگے پڑھے تو اتنی ہی تیزے سے کانون کے شکنجے کا کسنا بھی شروع ہو گیا گریٹن آئڈا کی آدھالت سے روی کانا اور کاجل جھا کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا تو دوسری طرف پولیس نے بھی انعام گھوشت کرنے کی تیاری تیز کر دی روی کانا اور کاجل جھا کے گرفتاری کے لیے پولیس دبش بھی دے رہی ہیں کہتے ہیں آخر بکرے کیا ماں کب تک خیر منائی ڈیسے پی ساگ میاں کے نیتورتوں میں بھلن شہر کے پرجامی سکریپ فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ملیس کو پکتا جانکاری ملی کی چالیس ویگا میں بنی سکریپ فیکٹری سکریپ مافیا روی کانا کی ہے جس کے انمانت قیمت بچاس کروڑ روپے کی ہے سریع چوری اور سکریپ کے کالے کاروبار میں لیڈی دون بنی کاجل جھا جس کوٹھی میں دہا کرتی تھی دلی کے پوسٹ علاقے میں اسی کوٹھی پر موجود ہیں تسبوطیوں کو مہدنم سے آپ کو دکھائیں دلی کے نیو فرینڈز کلونی میں موجود ہیں اور یہ جو سامنے آپ کوٹھی دیکھنا ہے قریب ایک ہزار میٹر میں بنی ہوئی کوٹھی اور اس کی قیمت سو کروڑ روپے کے آس پاس بتائی جاری ہے اسی کوٹھی کا جو آدھار کارڈ ہے وہ کاجل جھا کا ملائے کاجل جھا روی ناغر ارپ روی کانا کے گینگ کی سکریے سدسے ہونے کے ساتھ اس کے گینگ میں سیکیٹری کے طور پر کام کرنے کے لیے جڑی تھی لیکن کاجل جھا ہر ایک کاروبار کو باریکی سے جانتی تھی لہٰذا کتنے ٹینڈر لینے کہاں سے کیا کرنا ہے تمام کاجل جھا کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا سرکسہ دیکھئے اس کوٹھی کی سی چی ٹی وی کیمرے میں آپ کو دکھاؤں گیٹ پر سی چی ٹی وی کیمرے لگائے گئے اور سی چی ٹی وی کیمروں سے لیس پوری طریقے سے سرکسہ کا ببستہ پوری طریقے سے چاکچو بند کی گئی اور ساتھ میں الیکٹیکل وائر بھی یعنی اگر کوئی چاہے تو اندر سے بنا پرمیسن کے نہیں جا سکتا پوری طریقے سے سرکسہ کے انجامات کر رکھیں سی چی ٹی وی کیمرے ہاں پر لگائے گئے ہیں آس پاس کے لوگوں سے جو ہماری بات تھی انہوں کا کہنا ہے یہ بڑی بڑی گاڑیاں مہنگی گاڑیاں یہاں آیا کرتی تھی اور اندر رہنے والا جو اسٹاپ ہے وہ گیٹ کھول کر اندر ہی رہا کرتا تھا بھار کے کسی بھی بیکتی سے کوئی باتچیت نہیں کی جاتی تھی اس سے پہلے گریٹ ارنویڈا پولیس نے دلی کے پوسٹ علاقے نیو فرینس کلونی میں سو کروڑ کیا لیشان کوٹھی کو سیل کیا آخر کیسے ایک معمولی سی لڑکی اتنے کم سمیں میں لیڈی ڈان کے نام سے مشہور ہو گئی کچھ سال پہلے کاجل جہا سکریپ مافیا روی ناغر اور فر رویکانہ سے نوکری مانگنے گئی تب روی ناغر اس کی خوبصورتی پر فیدہ ہو گیا اور کاجل جہا کو بطور اپنا سیکریٹری بنا لیا اپنے سکریپ کے کالے کاروبار میں شامل کر لیا بہت شاتر کاجل دھیرے دھیرے رویکانہ کے اتنے قریب آئے کہ اس کے سارے کالے دھندوں کو بہت خوبی سمبھالنے لگے کاجل بہت شاتر تھی وہ جانتی تھی کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو جرم کا راستہ اکتیار کرنا ہوگا جلدھی کاجل نے رویکانہ کے سکریپ کے کالے کاروبار کو سمبھال لیا اور رویکانہ کے سکریپ کے کاروبار میں کسی کمپنی کو ٹھیکہ دینا اور اس کی کتنی حصے داری ہوگی یہ سب کاجل جہا کا فیصلہ ہوتا تھا اپنی قابلیت کے دم پر کاجل نے رویکانہ پر وشواس حاصل کر لیا اس کی کالے کاروبار کے رازدار بن گئی کاجل جہا پر دھیرے دھیرے رویکانہ اپنی کالی کمائن لٹانے لگا اس کوٹھی کا اگر نمبر کی بات کی جائے تو نیو فرینڈز کلونی میں سو نمبر کوٹھی ہے جس کا سو کروڑ روپے کے آس پاس کی قیمت بھی ہے اور سو نمبر کوٹھی اور یہاں پر ایک خاص گور کرنے والی بات یہ ہے کہ بلوک نہیں ہے اے بی سی ڈی جس طریقے سے بلوک نیو فرینڈز کلونی میں ہے تو اس کوٹھی میں کوئی بلوک نہیں ہے اور یہاں پر اب پولیس نے اس کو جبت کرتے ہوئے تالہ بندی کر دیئے تمام جو بھی گیٹ ہیں اس کے دو گیٹ اس روڑ پر ہیں اور ایک گیٹ دوسرے روڑ پر ہے یعنی تین راستے اس کوٹھی میں آنے اور جانے کے لیے ہیں اس طریقے سے اس کوٹھی کو یہاں پر خریدا گیا ہے کتنے دن پہلے خریدی تھی کس سے اس کوٹھی کو خریدا گیا تھا اس کو لے کر پولیس کے ادھیکاری جاز پڑتال کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ایک نوکری مانگنے کے لیے روی ناغر کے پاس موچنے والی کاجل جھا کا قدر کتنا بڑا ہو گیا کہ دلی کے سب سے پوچھ علاقے میں کہا جائے تو یہاں پر تقریباً سو کروڑ روپے کی کوٹھی گفٹ ملی اور اسی کوٹھی میں وہ رہا کرتی تھی کاجل جھا کے پتا کی بات کی جائے تو گیٹا نوڑا کے ایک فلیٹ میں وہ کرائے پر رہتے ہیں ایسی جانکاری سوتروں کے حوالے سے ملی ہے کاجل جھا روی کانا کے لیے اتنے خاص ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جوا سکتا ہے کہ کانا نے اسے نیو فرنس کالونی میں قریب سو کروڑ کی تین منزلہ بنگلہ عمارت گفٹ کر دی جسے اب گریچن آئڈا پولس نے کب سے ملی لیا اس کوٹھی کے سرکشہ ویوستہ بھی بہت بختہ ہے کوٹھی کے دروازوں پر سی سٹی بھی لگے ہیں اور ساتھ ہی سرکشہ کے لحاظ سے الیکٹرک وائرنگ بھی کرائی گئی سریہ چوری اور اسکریپ کے کالے کاروبار سے چرچت پشمی اتر پردیس کا گینگسٹر روی ناغر اور پکانا سے زیادہ اس کی گل فینڈ کہی جانے والی کاجل جھا ان دنوں سرکیوں میں کاجل جھا کی بات کی جائے تقریباً دس سال پہلے وہ روی ناغر سے ملی تھی اور ملنے کے بعد اس نے نوکری کی مانگ کی روی ناغر نے ایک سیکیٹری کے طور پر اس کو اپنی کمپنی میں رکھا دھیرے دھیرے کاجل جھا تمام باریکیاں اس دھندے کی سمجھنے لگی اور اس کے بعد پورا سامراج جائے اپنے ہاتھ میں لے لیا سوٹروں کا دعویٰ ہے کہ کاجل جھا کو روی ناغر نے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کی دوستی سے خوش ہو کر کمپنی میں ڈاریکٹر بنایا نہ کیول ڈاریکٹر بنایا بلکہ تقریباً سو کروڑ روپے کی قیمت کی کوٹھی اس کو گفٹ کر دی یہ کوٹھی دلی کے نیو فرینڈز کلونی میں موجود ہے اس کوٹھی کو فلال پولیس نے جبت کر لیا ہے گریٹر نوڈا پولیس جانچ میں جھوٹی ہے کہ آخر سالی شان کوٹھی کو کس نے اور کب کاجل جھا یا فیر عویکانہ کو بیچا تھا کاجل جھا کے پریوار کی بات کی جائے تو سوٹروں سے جانکاری ملی ہے کہ اس کے پتا گیٹر نوڈا کی ایک فلیٹ میں کرائے پر رہتے ہیں بہت بہت ہی معمولی پریوار سے آنے والی کاجل جھا اب لیڈی ڈون کے نام سے جانی جا رہی ہے ساتھی ساتھ پولیس ادکاریوں کی مانے تو کاجل جھا کے نام پر بھی کچھ سمپتی روی ناغر دوارہ بنائی گئی ہے وہ سمپتی کہاں کہاں ہے اس کو لے کر تمام طریقے کی چھانبین کی جا رہی ہے کاجل کی بات کی جائے تو اسکریب کے کاروبار کی بات ہو چاہے سریعہ چوریہ کے کاروبار کی بات ہو تمام ڈیل جو ہوا کرتی تھی وہ کاجل جھا کیا کرتی تھی اور کس کو کتنا پیسہ دینا ہے کس کمپنی سے کونسا ٹینڈر اٹھانا ہے تمام باریکیاں کاجل جھا پرخ چکی تھی ساتھی ساتھ کاجل جھا پورے اس گینگ میں کاجل جھا کے گئی ہوئی بات کو سبھی لوگوں کو ماننا پڑتا تھا اس طریقے کی بھی جانکاری میں لیے فیلحال یوپے پولیس رویکانہ اور اس کے اجر میں برابر کی حصے دار کاجل جھا کی سرگرمی سے تراش کر رہی ہے پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ جلد ہی دونوں کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا جائے گا تمام انپوٹ کے بعد پولیس ادھیکاریوں نے کاجل کے خلاب گینگسٹر کی کاروائی کی ہے اور اس کی گرفتاری کو لے کر تمام جگہوں پر اب چھاپے ماری کی جاری ہے مانا جارہا ہے اگر جلد ہی روی ناغر کاجل جھا اور روی ناغر کی پتنی جو مدھو نام بتایا جارہا ہے اگر وہ گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو ان کے خلاب لکاؤٹ نوٹس تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن انعام بھی گھوشت کیا جائے گا اس پورے معاملے میں ابھی تک کہ اگر بات کی جائے تو سات لوگوں کی گرفتاری کی جا چکی ہے جبکہ نو لوگ ابھی تک پھرار ہیں دو سو ستر کروڑ روپے کے آس پاس کی سمپتی کو بھی ابھی تک جبت کیا جا چکا ہے ویڈیو جنرلیس سومیندر کے ساتھ امیت چودری